جائے ہیں دوستو دوستو انڈیا اور اسٹیلیا کے بیٹ چل رہی کرنٹ ٹیسٹ سیریز ایک بہت ہی انٹریسٹنگ مور پہ پہنچ گئی ہے اس سیریز میں جہاں دونوں ٹیم اپنا پورا جور لگا رہی ہے ٹیسٹ سیریز اتنے کے لیے اور ایک بہت ہی جبر جسٹ کرگٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور کاٹے کے اس طرح کے مقابلے میں جہاں ہر کھلاڑی اپنا بیسٹ دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور جب کھلاڑی اپنا بیسٹ کرنے کے جنون میں کھیلتا ہے تو نئے ریکارڈز بنتے ہیں اور پرانے ریکارڈز ٹوٹتے ہیں ایسا یہ ایک ریکارڈ بنا ہے چوتھے ٹیسٹ کے تیسرے دن کے کھیل میں جہاں آسٹیلیا نے اپنی پہلی ایننگ میں 379 رنگ کا ایک بڑا سکور بنایا تھا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت کی ٹیم 186 پہ 6 وکٹ کو کر پوری طرح لڑکھڑا گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹیلیا کی ٹیمیں ایک بڑی لیڈ لے لے گی اور اس کے بعد اس ٹیسٹ کو اور اس سیریز کو بچانا انڈیا کے لیے بہت بہت مشکل ہو جائے گا 186 جب انڈیا کا اسکور تھا اس سمائے میٹنگ کرنے آئے واشنگٹن سندر جو اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کر رہے تھے اس میچ میں شارڈول تھاکور کے ساتھ مل کر انہوں نے 123 رن کی بیش قیمتی ساجہ داری کر کے اس میچ میں ایک نئی جان فکتی واشنگٹن سندر نے اپنی سیننگ میں 200 رن بنائے جس کے لیے انہوں نے 144 بالز کو فیس کیا جس میں 7 چوکے اور ایک چھکا بھی انہوں نے مارا شارڈول تھاکور نے ان کا بہت ہی اچھا ساتھ دیا اور انہوں نے 115 گیندوں پر 60 سٹرن بنائے جس میں 9 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے دوستو اس پاری کے دوران واشنگٹن سندر نے 33 سال پرانا ایک ریکارڈ ٹوڑ دیا وہ بھارت کے ایسے صرف دوسرے کھلاڑی بن گئے جنہوں نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں 3 پلس وکٹ اور 50 پلس رنز بنائے ہیں واشنگٹن سندر سے پہلے یہ ریکارڈ دھت دو فڑکر کے نام تھا جنہوں نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں اکیابہ رن بنائے تھے اور چودہ رن دے کے 3 وکٹ لیے تھے اور سہیوں سے انہوں نے بھی یہ کام آسٹیڈیا کے اگنسٹ کیا تھا 1947 کی ٹیسٹ سریٹ میں واشنگٹن سندر ایک بہت ہی اچھا آل رانڈر ہے اور وہ فرس کلاس میچز میں یہ دکھا چکے ہیں کہ ان کے اندر بیٹنگ کا مددہ ہے انہوں نے رنجی میچز میں 3 وکٹ اگنسٹ میں ایک سینچوری بھی بنا رکھئے واشنگٹن سندر اور شادل تھاکور نے ایک طرف یہ انشور کیا کہ بھارت اس ٹیسٹ میں ابھی بھی بنا ہوا ہے اور دوسری طرف انہوں نے آسٹیلیا کی ٹیم کا جو پہلی ایننگ میں بڑی لیڈ لینے کا سپنا تھا اس کو توڑ کے ان کو کافی حد تک فرسٹیڈ بھی کیا ہے کہ بھارت اس ٹیسٹ کے ساتھ اس سیریز کو بھی بچائے گا اور بورڈر گوازکر سیریز اپنے پاس ریٹین کرنے میں سفل ہوگا دوستو اگر آپ کو ہمارا ایک ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں سیتھ رہے گے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں جائے ہیں دوستو